جنہوں ملنا گلنا ہے جائے فرمایا کہ جیسے علاقے میں اسلامی انقلاب رونما ہو وہاں کی مسلمان آبادی کو نوٹس دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقاداً اور عملاً منحرف ہو چکے ہیں اور منحرفی رہنا چاہتے ہیں وہ تاریخ اعلان سے ایک سال کے اندر اندر اپنے غیر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں خدا کا نظام اجتماعی نہیں ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائیں اس مدت کے بعد ایک سال بار کا نوٹس نخیر کافی نوٹس آپ کو ملے گا اس مدت کے بعد ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان سمجھا جائے گا تمام قوانی اسلامی ان پر نافذ کیا جائیں گے فرائض و واجبات دینی کے التظام پر انہیں مجبور کیا جائے گا اور پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا اس اعلان کے بعد انتہائی کوشش کی جائے گی جس قدر مسلمان زادوں اور مسلمان زادیوں کو کفر کی گود میں جانے سے بجایا جا سکتا ہے بچا لیا جائے شکریہ پھر جو کسی طرح نہ بچائے جا سکیں انہیں دل پر پتھر رکھ کر ہمیشہ کے لیے اپنی سوسائٹی سے کارٹ پھینکا جائے گا اور اس عمل تطہیر کے بعد اسلامی سوسائٹی کی نئی زندگی کا آغاز صرف ایسے مسلمانوں سے کیا جائے گا جو اسلام پر راضی ہوں ایسے مسلمانوں سے جو اسلام پر راضی ہوں یعنی جو ان کے متین کردہ اسلام پر راضی ہوں صرف ان کو باقی رکھا جائے گا عزیزان ایمان میں نے اس خطاب میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا ایتھارٹیز اس کی موجود ہیں ان حضرات کے یہ کہنے کی ہیں یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ذاتی رائے نہیں یہ احکام ہیں فقہ کے جو جنہیں وہ اسلامی شریعت یا اسلام کہہ کر بکارتے ہیں اور یہ ہیں وہ حکام فقہ وہ جس کو یہاں آہستہ آہستہ نافذ کیا جا رہا ہے اس میں فقہ کے علم بردار تو بہرحال یہی مذہبی پیشوائیت یا علماء حضرات ہیں یہی بتائیں گے کہ فلام معاملے میں فقہ کا فیصلہ یا اسلام کا بقول ان کے فیصلہ کیا ہے اور حکومت تو پھر مجبور ہو جائے گی کہ اس کو نافذ کرے اگر یہ چیز ان کے ہاتھ میں جب وہ آئے گی تو اس سیلاب کی روک تھام کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھیوکریسی ابتدا میں بڑی انوسنسی نظر آتی ہے کہ یہ نگاہ طلاق کے مسائل کے فتوے دیتی ہیں آخر میں چل کے یہاں پہنچتی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اقتباس پیش کیا اس کی روک تھام تو پھر کسی حکومت کے بس کی بھی بات نہیں رہا کرتی تھیوکریسی کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے وطوں کی روح سے کتنے تاج اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کتنے حکومتوں کے تختیں اُلڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ چیز ان قوانین کی روح سے ہوتی ہے جو ہمارے دور ملوکیت میں بنے اور جن کی جگہ قرآنی حکام کو لانے کے لیے یہ مملکت حاصل کی گئی تھی تو اس کے بعد احباب خود سوچ نے جو میں نے ارز کیا تھا کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں اس کے جو معنی ہیں وہ آپ جانتے ہیں وہ سہر تھی جو قرآن کریم نے پیش جس کی نمود صدر اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور واللہ زینہ ماہو رضی اللہ علیہ ہاتھوں مقدس ہاتھوں سے نمودار ہوئی وہ ایسی سہر نمودار ہوئی کہ ساری دنیا کی تاریخییں چھٹ گئی تھی اس کے بعد اجالہ ہی اجالہ تھا پھر جو تاریخ رات ہماری آئی ہے چلی آ رہی ہے اس وقت زمانے کے تقاضوں سے کچھ امکان پیدا ہوا تھا کہ جیسا ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ ہو نہ جائے آشکارہ شہر پیغمبر کہیں اس کے لئے اس نے کہا تھا کہ یہ کرو ان سے کہو کہ یہ ہے اسلام اسے نافذ کرو تو جیسا میں نے ارس کی عزیزہ نمان میری اس سہر کا تعلق سیاسی افق سے نہیں اسلام اور اسلام بھی میں غیر متعین نہیں کہتا وہ اسلام کے جو قرآن کریم کے حدود کے اندر عبدی طور پر محفوظ اور مندرج رکھا گیا ہے اور جس کی روشنی میں اسلامی مملکت اسلامی مملکت یاد رکھیے اسلامی مملکت وہ ہوتی ہے جو پہلے اعلان کرے کہ ہمارا ہر فیصلہ ہر قانون ہر روش قرآن کریم کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہوگا اور اس کا عملی نشان یہ ہوتا ہے جو حضور نے فرمایا کہ اس میں رات کو کوئی فرد بھوکا نہیں سوتا اور کوئی فرد سے مراد کوئی انسان ہی نہیں حضرت عمر جن کے عہد میں یہ نظام اپنی تکمیل تک پہنچا تھا نظام ربو بھی یہ تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتہ بھی بھوک سے مار گیا تو اس کی بعض پرس بھی عمر سے ہوگی اس کی عملی نشانی یہ کہ کسی انسان کی کسی دوسرے انسان پہ حکومت نہیں کوئی روٹی کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں کسی کی تظلیل نہیں ہوتی کسی کی زلط نہیں ہوتی اور کوئی خوف یا کوئی حضن نہیں ہوتا عزیز عالمان یہ ہے وہ سہر جو قرآن کے خرشید جہاں تاب کی روشنی میں نمودار ہوگی اور اس کے بعد میں ارز کروں کہ حالات کتنے غیر موافق ہوں قرآن کا ماننے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا کہ قرآن کے خدا نے یہ کہا ہے لَيُزْحَرَهُ وَلَدْدِينِ قُلِّهِ اس نظام نے دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہنا ہے غالب آ کر رہے گا وہ کیا ضرور ہے کہ ہم اس کو دیکھیں یا ہماری ہاں ہو جو قوم بھی اس اصول کو لے لے گی قرآن کا نیر درخشان اس کی تاریخیوں کے روشنی میں بدل دے گا یہ عزیزان امان آج کے خطاب کا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا شکریہ کہ آپ نے نہائیت سکون سے سکوت سے اس کو سنا سنیے ہی نہیں جو میں نے ارز کیا ہے پیمفلٹ کہا ہے مجھے ابھی آپ نے سرمایا ہے مینیجر صاحب نے کہ اسی خطاب کا جو پیمفلٹ شایعہ انہوں نے کیا ہے تو وہ چھپ کر آگیا ہے باہر سٹال سے یہ مل جائے گا دیجئے وہ ایتھارٹی اور وہ سند جو میں کہہ رہا تھا وہ بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ آپ آپ کو خوش رکھے ربنا تقبل منا شکریہ